اسلام علیکم فرینڈز اسے ہفظہ سے ہفظہ اس کے زورز اور ہمارا ولاغ ہے وہ کوکنگ سے ریلیٹڈ نہیں ہے میں بچپن سے ہی بہت کیوریس تھی کہ یہ جو اینڈ جو بلڈنگز میں یوز ہوتی ہے وہ کس طرح بنتی ہے تو میں نے اپنے فادر سے کہا کہ مجھے اس اینڈ کے بٹے پر لے کر آئے جس کو انگلیش میں کلن کہتے ہیں تو میرے فادر مجھے یہاں لے آئے ہیں یہ اینڈ کا پورا کلن ہے اور چلے ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اینڈے کیسی بنتی ہے سٹیپ ون ہے جو ہماری مٹی ہے جو ہماری ملکی مٹی ہے جو بہت ہی کرامد ہے اس سے جو ہے گارہ بنایا جاتا ہے اور گارہ بنا کے اس کو شیپ دیا جاتا ہے شیپ دینے کے دو طریقے ہوتے ہیں ایک سانچے سے اور دوسری مشین سے تو پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ سانچے سے کیسے شیپ دیتے ہیں اوکی پھر سو بھی ہے سٹیپ ٹو کی اور ابھی ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ سانچے کی طریقے سے کیسے برکس بناتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ دو طریقے سے بناتے ہیں جو سانچے کی مدد سے بناتے ہیں اور ایک مشین کی طرف سے جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ سانچے کی مدد سے بنایا ہوا ہے اور اس برک کو اچھے سے شیپ دیتے ہیں جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے انہوں نے گارے کو اچھے طریقے سے گون لیا ہے ابھی انہوں نے گارے کو ابھی یہ سالچے کو الٹا کریں گے تو ایک پرفیکٹ شیپ کی برک بن جائے گی یہ ایک گارہ بنانے والی مشین ہے اس میں ٹریکٹر سے مٹی ڈالی جاتی ہے اور اس میں پانی ڈال کر ایک پرفیکٹ گارہ بنایا جاتا ہے اسی گارے کے مدد سے یہ مشین برکس بناتی ہے اور جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ اس کے دو طریقے ہیں جو دوسرا طریقہ ہے وہ مشین والا طریقہ ہے اور ابھی میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ مشین والے طریقے سے کیسے برکس بناتے ہیں تو یہ جو یہاں آپ لوگوں کو نظر آرہا ہوگا یہ ایک رولر ہے اس رولر میں گارہ جاتا ہے اور وہ اٹومیٹکلی ایک برک کے شیپ میں آ جاتا ہے اور یہاں نیچے سے جو ہے وہ برکس ایک ویل بہرو میں ڈال دیا جاتا ہے اور پر یہ جو ویل بہرو والے جو انکل ہیں وہ برکس کو آگے لے کر جاتے ہیں جہاں پر یہ برکس سکائے جاتے ہیں جو ہمارا نیکس ٹیپ ہے اس میں یہ ہم یہ انٹے جو ہیں گراؤنڈ میں رکھ لیتے ہیں اور یہ 24 آرز میں ساری ڈرائے ہو جاتی ہے سرجیوں میں دھوپ کی ٹپش ٹھوڑی کم ہوتی ہے تو انٹوں کو ڈرائے ہونے میں ٹھوڑی زیادہ دیر لگ سکتی ہے 24 گھنٹے دھوپ لگنے کے بعد انٹوں کو اسٹا سٹیک کیا جاتا ہے تاکہ ان کو اچھی سی دھوپ لگے اور ہوا بیچ میں سے جائے اور اسٹا آسانی سے سوک جائیں گے اس کے ساتھ میں بتاتی چلوں کہ جب انٹوں کو پکایا جاتا ہے تب بھی ان کو اسی طرح سٹیک کیا جاتا ہے تاکہ وہ صحیح سے پک جائے یہ کوئلہ ہے جو نیچرل کول ہے اور اسے پہاڑوں سے لیا جاتا ہے اس کی مدد بریکس کو پکایا جاتا ہے کیونکہ اس کی ہیٹنگ ریلی بہت زیادہ ہوتی ہے اس لیے اس سے پکی ہوئی جو انٹے ہوتی ہیں وہ بہت مضبوط ہوتی ہیں اوکی فرینڈز انٹوں کی سوکنے کے بعد یہاں لیا جاتا ہے اور یہاں پکایا جاتا ہے اب میں آپ کو بتاؤں گی یہ این کیسے تیار ہوتی ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پٹے میں کوئلے کی مدد سے آگ جلائی گئی ہے اس کی ہیٹ سے بریکس پک کے تیار ہو رہی ہے فرینڈز انٹوں کو سٹیک کرنا بھی ایک ہنر ہے انٹوں کو ایسا سٹیک کیا جاتا ہے کہ ان کو ہر طرف سے ہیٹ پہنچے اور اچھی طریقے سے پک کر تیار ہو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انٹوں کے بیچ میں مناسب فاصلہ رکھا ہوا ہے تاکہ یہ انٹ مکمل طور پر تیار ہو فرینڈز جب انٹیں پک رہی ہوتی ہیں اس کا دعا اس ہول سے نکل کر چمنی کی طرف جاتا ہے تمام ہولز کا دعا چمنے کے ذریعے باہر نکلتا ہے فرینڈز جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چمنی کے انٹوں کو پکانے کے لئے سٹیک کیا جاتا ہے انٹیں سرکل کی شیپ میں چمنی کے انٹیں سٹیک ہوتی ہیں ایک مرتبہ جب انٹیں سٹیک ہو جاتی ہیں تو یہ پورا سرکل ایک منٹ میں کمپلیٹ ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ ایک کچھی انٹ ایک منٹ میں پک کے تیار ہوتی ہے اور ایک دن میں تقریباً 20 سے 25 ہزار انٹیں تیار ہوتی ہیں فرینڈز یہ انٹیں پک کر ڈیلیوری کے لئے تیار ہیں کلن کا آنر آرڈر کے مطابق انٹوں کو ٹریکٹر ٹرولی یا ٹرک میں لوڈ کر آکے ڈیلیوری کرے گا خوب آپ لوگوں کو میرا آج کا بلوگ اچھا لگا ہوگا یہ ایک ریسپی ویڈیو تو نہیں تھی پر یہ بہت ہی انفرمیٹیو تھی اور یہ بہت یوسفل ہے ہم سب کے لئے ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو بریٹس جو ہم اپنے ہاؤس اور سکولز میں استعمال کرتے ہیں وہ کس طرح بنتی ہیں اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو یہ ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا نوٹیفیکیشن بل ضرور دبائیے گا اللہ حافظ